السلام علیکم میرا نام ہے عثمان جیسے کہ میں آج نئی ویڈیو میں آیا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو پلٹر کا ایک اور ویژٹ کور کروں گا فیسیکلی وہ ویژٹ آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ کو پتہ بھی ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا پلے سٹور کے اوپر تین آئیکن ٹیپ بار بنا باتا ہے مثلا تین آئیکن بنے بیاتے ہیں آپ اس کو کلک کرتے ہو تو آپ کے سامنے ایک ایک درائر آجاتا ہے ایک جو ہے پیج سکرول ہوتا ہے جس کے اوپر آپ پر جی ایمیل آپ کی ایڈینٹری مثلا آپ کی پیچر اور ادھر یہ پلے سٹور کے آئیکنز وغیرہ اور فیڈ بیک یہ چیزیں ہوتی ہے آج ہم اس کے اوپر کام کریں گے اور وہ بنائیں گے کہ وہ کس طرح ہماری فلٹر اپلیکیشن کے اندر سب سے پہلے ہم سیمپل کیا کریں گے سب سے پہلے ہم فائل کو ایمپورٹ کر لیں گے ایمپورٹ ایمپورٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر لکھیں گے پیکیج 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 میں لکھیں گا فلٹر فلٹر کے پاس دیکھیں گا مٹیڑا مٹیڑا ڈاٹ ہمارے پاس آگئی پھر ہم نے لکھنا ہے مین میں ہم نے کرنا ہے رن ایپ رن ایپ کے بعد ہم نے ایپ کا نام دینا ہے مائی ایپ مائی ایپ کو ہم نے نیم دے دیا پھر نیم دینے کے بعد اس کلاس کو نیچے سٹیٹ لیس ویجٹ میں ہم ڈیکلیئر کرتے ہیں سٹیٹ لیس ویجٹ میں میں ڈیکلیئر کر دیا یہاں میں نے دے دیا مائی ایپ نام دیدیا کلاس کا تو میں نے ایپ کا سٹرکچر درا کرنا ہے سب سے پہلے میں کیا کروں گا اس کنٹینر کو کاٹ کے مٹیڑیل ایپ لکھ دوں گا مٹیڑیل ایپ لکھ دیا مٹیڑیل ایپ کے بعد میں نے کیا کرنا ہے مٹیڑی ایپ کی تین پراپٹی ہوتی ہیں پہلی فرس ٹائٹل ٹائٹل میں میں اندر میں نے دینا ہے پریمری سویچ پریمری سویچ یہ ہے کہ کلر یہ آپ کی اپلیکیشن کا جو آپ کلر مینشن نہیں کریں گے وہاں یہ تھیم کا کلر دے دے گا کلر 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 ڈاٹ بلیو کلر ڈاٹ بلیو ٹھیک ہو گیا اب اس کی تھرڈ پراپٹی ہے ہوم ہوم پہ کلک کرتا ہوں بسیکلی اب جو میری نیکس ویڈیو آئے گی میں یہاں ایک کلاس بنایا کروں گا اس کلاس کو میں نیچے سٹیٹ فول بناوں گا اب میں جتنی بھی سیریز ہوگی اس میں یہ آپ نے اس طرح کوڑ کرنا ہے وہ جو میں پرانا سکیپ فول کرواتا تھا وہ تھا بیسیک بچوں کے لیے وہ جب سٹارٹنگ جب سٹارٹنگ ہوتا ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو کلاس کا کنسیپٹ نہیں بتا ہوگا اب اتنی زیادہ ویڈیو ہوگی ہے تو آپ کو کلاس کا کنسیپٹ بسیکلی پتا چل گیا ہے اب میں یہاں ایک کلاس بناوں گا ایک کلاس بناوں گا جس اس کو ہمیں یہاں اس کا نیم ڈیفائن کر دوں گا میں اس کا نام کرتا ہوں ہوم ہوم کا میں ایچ بڑا کر دیتا ہوں کیونکہ یہ خود ایک ہوم ہے تو اب ہوم کی میں نیچے کلاس بناتا ہوں تیروی میں میں نے کلاس بنا لی کلاس کو میں نے دے دیا ہوم دینے کے بعد اب اب میرا وہی سیمپل جو آپ کا میں نے سٹرکچر ہے اوپر بنا لیا مٹیر اپ اس میں کیا کرانا ہے کیا فول کی پراپٹی ہوتی ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا آپ کے پاس اپلیکیشن آری ہوگی پلے سٹور کی پلے سٹور کی اپلیکیشن آپ کے پاس اس طرح کی آری ہوگی اس طرح کا آپ میں بلے سٹور کی اپلیکیشن اون کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ دیکھیں اس پہ میں آپ کے اپنی اس آئیکن پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس اس طرح کا ایک ڈریئر آگیا اوپن ہو گ کہ اب اسی طرح کا میں نے ایک سیم ڈریئر میں آپ کو بنا کے دیکھاؤں گا جس پہ میں تین آئیکن ہوں گے اس کو کلک کروں گا تو میرے پاس ڈریئر آجیے گا بسی rivalry یہ ڈریئر کام کرتا ہے ہے پر میں اپ بار میں کس طرح کام کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پورا ایک بیو کراتا ہوں سب سے پہلے کیا کروں گا میں سب سے پہلے میں اپنا ایمولیٹر آن کر لوں گا ایدھر تو یہ میں اپلے شور کو کر دیتا ہوں کینسل کینسل کرنے کے بعد بیسیکلی میں اس کو کر دیتا ہوں کنٹرول ایس کرنے کے بعد میں اپلیکیشن کو اپنی ایمولیٹر کے اوپر رن کر دیتا ہوں تاکہ میں اتنے میں کوڈ کروں اور آپ کو جو چینجنگ وہ آپ کو شکرین پر نظر آ سکے تو اب میں کیا کروں گا سکیفول لیکن سکیفول کے اندر میں نے لیکن ہے ایہ بار اپنے اندر لیتا ہے اگر ہ بار ا جو اپنا بار کی پروپٹی ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جتنی پروپٹی میں نے آیب بار کییک ویڈیو بنائیا میں جتنی پروپٹی رہتی تھے میں نے ادھر لگا دیا اب اس میں پروپٹی زیادہ ڈیفائن نہیں کروں گا میں سیمپل میں اپنے تاپک پہ ہوں جو ہے اب سب سے پہلے کیا ہے آپ کی میں لے لیتا ہوں TITLE سب سے پہلے میں TITLE لوں ٹائٹل لے لیتا ہوں تیٹل اپنے اندر لیتا ہے تیک میں میں لے لیتا ہوں تیکس میں میں لگ لیتا ہوں کہ میں لے لگانے چاہتے ہوں رائر لکھ لیا دری اے بار کے اندر ہی اپ بار میں بنا دیا میں کیں اندر ہی میں کرا کروں ڈا انما سکھ sittaprès دیا اسپنے میں آئیکن بٹن کی ایک ویڈیو شرک میں سالسکھانگ جس میں سالسکھ دیا اس میں نے آئیکن بٹن بھرد ویڈیو کنیا کہ میں نے آئیکن بٹن کے بارے میں بتایا ہے جس کو کہ کہ میں نے کر دیا آئیکن آئیکن کے اندر میں لوں گا آئیکن آئیکن کے اندر میں نے لیا GANز ڈاٹ آٹ مو اور وہ یہ یہ میں نے آئیکن جو کیا وہ کے لئے یہ use کیا یہ تین ڈاٹ نہیں بنی آتے یہ دیکھیں یہ تین ڈاٹ ممارہ یہ اور یہ ٹین ڈارٹ کا ہی آئیکنھ ٹھیک ہو گئے اب میں کیا کروں گاً اب میں ایکس آپ کو بتاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے ڈرائر ڈیوز کرنا ہے سکائپ فول کے اندر رہ کے آپ نے ڈرائر تیوز کرنا ہے بسی کہلی جو یوتا ہے شیف�� کے اندر ہوتا ہے آپ نے یہاں لکھ لے لیا ہے ڈرائر ڈرائر تو ایک منا 토کو بسی اور میں آپ کو ایک sprint بتاتا ہوں آپ کو ایک منات پر میں لکھتا ہوں پہلے آپ نے سکیپوڈ لینا ہے سکیپوڈ میں لے لیا ڈرائر 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 اپنے اندر لیتا ہے اگین ڈرائر یہ دیکھیں اب میں اس کو ایسے کرتا ہوں ڈرائر نے اپنے اندر اگین کیا لے لیا ایک ڈرائر لے لیا اب اب میں اس کو فقیدہ آپ کے سامنے چلا کے دکھاتا ہوں سکرین پہ یہ کیس طرح کا دکھتا ہے تو یہ میری ایپ بلٹ ہو رہی ہے یہ ایپ آگیا کہ میں کنٹرول ایس کرتا ہوں جو جو میں نے چینجنگ کی ہے جو جو میں نے اپلیکیشن کے اندر چینجنگ کی ہے وہ مجھے وہاں نظر آنی سٹارٹ ہو جائے گی اب میں دیکھ رہتا ہوں میرے پاس یہ ایرر ہے ایرر کو ریزال کیا کومہ لگا ہوا تھا ایکشرا تو میں کنٹرول ایس کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ڈرائر لگا ہوا گیا اس کو کہتے ہیں ڈرائر یہ دیکھیں یہ ڈرائر آ گیا اور یہ جو ایکشن میں میں بٹن لگایا یہ تین بٹن ہے یہ تین آئی گئے یہ بٹن ہے اب ڈرائر آ گیا میرے پاس اب اب میں ڈرائر کی ایکسپلین کروں گا بسکلی اس کے ویڈیو کے اندر اب ڈرائر کی اپنے اندر ایک چائل لیتا ہے چائل لینے کے پاس آپ نے اس کو کر دینا ہے لیسٹ ویو کے اندر کیوں کہ آپ دیکھیں نا میں آپ کو لیسٹ ویو کا کنسیپٹ جاتا ہوں لیسٹ ویو کیوں لگانا ہے کیونکہ یہاں میں ایک یہاں میرے پاس ایک بوکس آئے گا جس کے اندر ایمی جائے گی یہاں یہاں آ رہا ہوگا ہمارے پاس یوزر نیم پاسورڈ اور اس کے بعد نیچے فیڈ بیک آ رہا ہوگا یہاں اور آئیکن آ رہے ہوں گے اور آ رہے ہوں گے یہ سارا کام جو ہوتا ہے یہ لیسٹ ویو کے اندر رکھنا ہوتا ہے کیونکہ لیسٹ ویو اپنے یہ آئیکن سکرول کرتی ہے اس لیے میں یہاں لے لیا لیسٹ ویو آپ نے رٹا رٹایا کوڈ ہے اس کا آپ نے خود اس کوڈ کو ذہن نشی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو چیننگ ہونی ہے وہ آپ نے اپنے لحاظے کرنی ہے میں آپ کو بتا دوں گا لیسٹ ویو لے لیا لیسٹ ویو اپنے اندر چھلن لیتا ہے کیونکہ چھلن اپنے اندر بہت سے وجی لے لیتا ہے تو اب اس کے بعد ہم یہاں یوز کریں گے ڈرائر کی پراپٹی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ڈرائر ہیڈر اب ہم لے رہتے ہیں یا ڈرائر ہیڈر دیکھتے ہیں ڈرائر ہیڈر کے نام کا یہ دیکھیں ایک ڈرائر ہیڈر آ رہا ہے ایک یوزر آکاونت support With ڈرائر ہیڈر میں میں لے لیتا ہوں بس ڈرائر کرنے کے اندر میں درائر ہیڈر گھس گنا ہوں میں چائلڈ لکھتے تھا ہوں ڈرائر ہیڈر میں چائلڈ میں میں لے لیتا ہوں چائلڈ میں میں لیتا ہوں کالم کالم لے لیا کالم کے اندر میں نے لے لیا چیلڈن چیلڈن لے لیے اب میں بسکلی اس کو کنٹرول ایس کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں میرے پاس کیا چینجنگ آتی ہے ڈرائر کے اندر میں دیکھ لیتا ہوں اب یہ دیکھیں میرے پاس یہ دیکھیں ڈرائر ہیڈر بنا وہ آگیا نیچے یہ لائن لگی آگئی اس کو کہتے ہیں ڈرائر ہیڈر جس کے اندر ہم نے رہ کے اپنی ایمیج بغیرہ سیٹ کرنی ہے تو میں یہاں لے دیتا ہوں سرکل ایواتار یہاں میں یہاں میں لے دیتا ہوں سرکل ایواتار میں آپ کو آپ نے ارجسٹمنٹ سیٹنگ خود کرنی ہے اس کی بس میں نے صرف صرف آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں یوز کرنی ہے اور کس طرح یوز کرنی ہے سرکل ایواتار چاہل کا اپکے سامنے باگرانڈ کلر سیٹ کر دیتا ہوں بیگرانڈ کلر ڈاٹ بلیو کر دیتا ہوں بیکرانڈ کلر اور اس کا میں ریڈیز کر دیتا ہوں ریڈیر کر دیتا ہوں فوٹی کنٹرول لحظ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں آپ کے پاس کس طرح سرکل ایواتی یہ آگیا اب اس کو آپ سٹارٹنگ میں لانے چاہتے ہو تو سٹڈگ میں لانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اور نے اس کو یہ جو آپ کے پاس آپ نے لگایا ہے سرکل ایواتات کنٹرول سی کر کے اس کو کر لینا ہے کنٹرول سی کر کے اس کو آپ نے ختم کر دینا ختم کرنے کے بعد آپ نے لینا ہے رو رو لینی ہے کیونکہ رو لیں گے رو میں آپ جو ہے سٹارٹنگ میں آتا ہے کالم میں درمیان میں آتا ہے کیوں یہ آپ کو پتہ چلے گا میری پچھلی پریجیس ویڈیو دیکھ کے آپ کو فل پتہ چل جائے گا کہ میں نے رو میں کیوں سٹارٹنگ میں آتا ہے اور کالم میں کیوں درمیان میں آتا ہے اب میں آپ کو پروو کرنے کے لئے کنٹرول ایس کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں سرکل ایواتار میرا آگیا سید شٹارٹنگ میں تو اب میں کیا کرتا ہوں اس رو میں اس رو کے بعد یعنی کہ یہ نچلے کالم میں نچلے کالم میں کیونکہ یہ پورا جو ڈرائی ہیڈر ایس و کالم بن گیا میں کہتا ہوں اس سرکل ایواتار کے بعد میرے پاس ٹیکس آئے کیونکہ یہ سرکل ایواتار یہاں تک تو ایک رو ہوگی ہے ایک رو تو کمپلیٹ ہوگی اب میں اس رو کے اندر ٹیکس لوں گا یہاں کے